بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مولانا خلیل اور رحمان چیشتی صاحب کے پاس ایشو یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ صاحب کا موجودہ اہلیہ کیا آج کیس تھا ان کا نکاح جو ہے وہ غیر شریع قرار دیا ہے عدالت نے قدرت اللہ صاحب تھے عدالت کے جو جاج تھے اور کہا گیا کہ ساتھ ساتھ سال ان کو قید گی ہوگی بے شمار اس میں کمزوریاں بھی ہیں لیکن ہم دینی لحاظ سے جانے گے مولانا صاحب کیا کہتے ہیں جی مولانا صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو عدالت نے پچیس گھٹے تقریبا لگا تار اس کی سماعت کی اور پھر یہ اس نکاح کو غیر شریع قرار دیا گیا ہے آپ کے نزدیک کیا سمجھتے ہیں دیکھیں جب آہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب عدالت کے علم میں کوئی بات آتی ہے تو عدالت اس پر ایکشن لیتی ہے لیکن اگر اللہ کسی جرم کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اچھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کاروائی کی جاتی ہے بہت لوگوں کے لیے بڑی سوسرا تاری سے ہوتی سالہ سال کے لگتے ہیں تو بہرحال یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سیاسی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس میں آہ عدالتوں کا جو نظام ہے وہ بہت سی بگڑا ہوا ہے تو دیکھنا یہ ہے اس میں کے شریعت اس بارے میں کیا کہتی شریعت کے احکام زیادہ اہم ہیں ہاں عدالتوں کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن قیامت بھی ہے اور اس دن بڑی عدالت ہوگی اور اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ اعلان ہوگا قیامت کے دن لا ظلم اليوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا لا ظلم اليوم تو وہ کامل انصاف کا دن ہے جب نیتوں کو بھی دیکھا جائے گا گواہیوں کو بھی دیکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ خود گواہ ہوگا وہ عالم الغیب و شہادہ ہے وہ علیم بی ذاتی صدور ہے وسینوں کے رازوں کو تک جانتا اس دن کے بارے میں کہا گیا کہ یوم تبلہ سرائے اس دن خفیہ چیزوں کی اجاز پڑھتا لگے اب یہاں تو جھوٹی گواہیاں بھی ہوتی ہیں جھوٹے ہیلتھ نامیں بھی ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں بھی ہوتی ہیں جھوٹے بیانات بھی ہوتے ہیں تو وکیل پٹی الگ پہاتے ہیں کہ یہ بولو اور یہ بولو اس طرح بقدمہ جیت ہوگے تو یہ دنیا کی عدالتی تو اسی طرح کی ہوتی ہے لیکن سر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہمارا ملک بنا تو اسلام کے نام پر لیکن شریعت تو ہمارے ملک میں نافذ نہیں ہے قانون تو انگریز کا چل رہا ہے تو پھر یہ ایک خاص فیصلہ اٹھا کے اس کو شریعت کے مطابق فیصلے دینا کیا ہے نہیں اسلام کے نام پر بنا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں کے دیکھئے ایک تو دستور میں یہ چیز تیہ کر دی گئی ہے کہ حاکی میں آلہ سوبرین وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے تو یہ اور پھر یہ قرارداد مقاسد کے حد تحت 1948 میں یہ چیز منظور ہوئی پھر 73 کے آئین میں یہ چیز رکھ دی گئی پھر زیولک نے آٹنی ترمیم کے ذریعے اس کو مزید پختہ کیا کہ اللہ تعالی حاکیم ہے قانون اللہ کا ہوگا اور پھر ایک بڑی اچھی چیز جو ہوئی وہ وفاقی شریع عدالت کا قیام ہے کہ ہر وہ قانون جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہو اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے لوگ چیلنج نہیں کرتے اور کوئی بڑی سیاسی جماعت چیزوں کو اسلامی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی اب یہی معاملہ لے لیجی میرے پاس تو روزانہ تقریباً دو چار لوگ طلاق کا کیس لے کی آتے ہیں اور ایک وقت میں تین طلاقیں دے دیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اس طرح کی تو مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون سازی کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی نکاح ہو کہیں بھی ہو اس کو ایک ہفتے کے اندر نادرہ میں ریکارڈ اور ریجسٹر کیا جائے صحیح یہ قانون پاس ہے نمبر ایک نمبر دو جب بھی پہلی طلاق دی جائے صحیح تو اس کو ریجسٹر کیا جائے نادرہ میں صحیح اچھا رجوع کیا جاتا ہے اس کو ریجسٹر کیا جائے دوسری طلاق دی جاتی ہے اس کو ریجسٹر کیا جائے اور تیسری اور آخری حتمی طلاق ہوتی ہے اس کو ریجسٹر کیا جائے صحیح اب یہاں دیکھئے جو ٹیلیویجن پر ہم نے سنا کہ اس میں جو سابقہ شوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلان تاری کو طلاق دی اور بیوی یہ کہتی ہے کہ زبانی طلاق فلان تاری کو دی گئی سترہ دوزار سترہ ہاں تو اب دیکھئے یہاں اللہ تعالیٰ اب یہ گواہی کا مسئلہ ہے لیکن قرآن مجید میں سورہ طلاق ہی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور یہ آیت نمبر تین ہے جب تم طلاق دو تو دو عادل گواہوں کو ساتھ رکھو تو جب زبانی طلاق دی کیا دو عادل گواہ موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واقیم شہادت لیلہ اے گواہ دینے والو اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں تو یہاں پروسس جو ہے ہم چونکہ ہم قرآن سے نابلد ہیں اور اکثر ہماری حالت یہی ہے جہالت کی تو طلاق تو دے دی جاتی ہے غصے میں گواہ نہیں بنائے جاتے تاریخ نہیں نوٹ کی جاتی وقت نہیں نوٹ کیا جاتا لیکن چشتی صاحب آپ نے دیکھا کہ جب یہ شادی ہوئی تھی یہ پوری فیملی نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا تھا پوری فیملی میں عمران خان کے ساتھ سیلیفیں بھی بنائی تھی پھر عمران خان کے دورے حکومت میں خاور مانکہ اور ان کے بچے جو ہیں وہ بڑے موتبر ہو گئے تھے اس شادی کے بعد لیکن اب چونکہ وہ سارا اس سینیریو بدل ہے اب خاور مانکہ کے بیان بھی بدل گئے ہیں اب خاور مانکہ کہتے ہیں بچے روتے ہیں یاد کر کر کے لیکن بشرا بھی بھی کہتی ہیں یہ میں بتاؤں کہ میں جو دونوں فریدین ہیں میں ان میں سے کسی کو بھی قابل اعتماد نہیں سمجھتا نہیں یہ فریق قابل اعتماد ہے نہ وہ فریق قابل اعتماد ہے خاور مانکہ اور بشرا دونوں دونوں کو میں قابل اعتماد نہیں سمجھتا بلکہ ایمان جو عمران خان صاحب ہے ان کو بھی میں قابل اعتماد نہیں سمجھتا کیونکہ یہ سیاستدان ہے سیاست کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ شادی کیوں ہوئی اس کا کیا پسمندل تھا ہم نہیں جانتے اور یہ خاتون بھی مشکوک ہیں ان کے سابقہ شوہر بھی ان کا کردار یعنی کوئی بہت معروف کردار نہیں ہے بن نام کردار ہی ہے ان کا مانیقہ صاحب کا بھی تو ہم اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے ہم تو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں نمبر ایک کہ طلاق اگر دی گئی تھی تو اس کے دو گواہ ہونے چاہیے جیسے کیا قرآنہ حکم دیا نمبر دو عدد کا تعیون کیا جائے عدد کب شروع ہوئی اور کب ختم ہونے والے گا اب اس میں دو چیزیں درہ سمجھئے اگر اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس خاتون کا حیث جاری ہے یا بند ہو گیا اگر بند ہو گیا ہے تو تیم قمری مہینے عدد ہوگی اور اگر حائزہ قاتون ہے حائزہ آتا ہے ابھی ان کو تو پھر اس کی تین حائزیں اب یہ تین حائز ہیں تو اب یہ کون قواہی دے گی یہ خود بچھرا بی بی صاحب یہ جو بھی خاتون ہیں وہ خاتون اس کی قواہی مہتبہ رہی ہے شریعت میں شریعت میں خاتون کی قواہی کہ میری پہلا ہے بنا تاریخ ہوئا دوسرا بنا تاریخ ہوئا تیسرا بنا تاریخ ہوئا اور میری ترد ختم ہوئی یہ خاتون بتایا اور جب حائز قتم ہو جائے گا تو پھر میں کہا ہو سکتا ہے تین حائز کے بعد میں کہا ہو سکتا ہے اگر وہ حائزہ ہے لیکن اگر وہ بوڑی ہو گئی ہے اب حائز بند ہو چکا ہے اور میرا پاس سے گزر چکی ہے تو پھر تین قمری مہینہ شمسی مہینہ نہیں جان کے حساب سے قمری مہینوں کے مطابق عدد ہوگی تو اب یہ عدالت کا کام ہے جج کا کام ہے کہ پہلے وہ خاتون سے کوئی بھی خاتون ہو دنیا تھی اس سے یہ پوچھیں کہ کیا تم حائزہ ہو یا تمہارا حائز بند ہو چکا ہے نمبر ایک اور طلاق تمہیں تب کب دی گئی تھی اور کب تمہاری عدد شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی تو وہ عورت کے بیان پر یہ چیز ہوتی ہے جہاں تک طلاق کا تعلق ہے وہ شوہر کا حق ہے بیوی کا حق نہیں بیوی کا حق ہے کھلا لینا طلاق شوہر ہے نا شوہر بتائے گا کہ اس نے کب طلاق دی ہے یعنی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی طلاق دی گئی تھی نہیں دی گئی تھی کون بتائے گا شوہر بتائے گا نا جس کے ہاتھ میں گن ہے جو فیر کرتا ہے کہ میں نے یہ فائر کب کیا تھا تو یہ یعنی طلاق کے معاملے میں شوہر کی گواہی محتبر ہوگی اور عدد کے معاملے میں بیوی کی گواہی محتبر ہوگی اور یہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ شواہد اور گواہی اور بیان حلفی اور سب کی بنیاد بشبار گواہ تو منعرف ہو گئے اور کچھ گواہ ہاں جو ہیں وہ بشرا بی بی کا بھی کہنا ہے عمران خان کا بھی کہنا ہے کہ ہمارے گواہوں پہ جرے ہی نہیں ہونے دی گئی جلدی جلدی فیصلہ سنا دی گئی لیکن ایک چیز سر آپ نے دو فریق مشکوک ہے ایک تیسرا فریق بھی ہے مشکوک وہ بھی ہے مفتی سعید مفتی سعید کا جو پہلا بیان تھا وہ عدالت میں ویڈیو دکھائی گی اس نے کہا کہ میں نے پوچھا مشرا بی بی سن کہ آپ کی عدد پوری ہے انہوں نے کہا میری عدد پوری ہے تو مفتی سعید صاحب نے کہا کہ اگر عدد پوری ہے تو بات ختم تو وہاں عدالت میں جائے انہوں نے کہا کہ وہاں وہ گھبرا گئے تھوڑے سے مفتی سعید صاحب پھر انہوں نے کہا جی بات ختم سے مراد میں نے یہ کہا تھا میری بات ختم تو تیسرا فریق جو مفتی سعید جو نکاح پڑھانے والا ہے اس نے بھی جس طریقے سے آپ نے قرآن پاک کو سامنے رکھ کے چیزیں کافی چیزیں کھولی ہیں تو مفتی سعید صاحب نے بھی ڈنڈنگ نہیں ماری پی ٹھیک باس وقت یہ ہوتا ہے حسنی ہے عام طور پر یعنی 99.99% کیسز میں جتنے بھی دنیا میں نکاح ہوتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا کہ عدد طلاق کب ہوئی تھی عدد کیا تھی البتہ فارم کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے جب نکاح نامے کا جو فارم ہوتا ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کیا شاہب پہلے نکاح ہوا تھا کماری ہے یا متعلقہ ہے یا بیوہ ہے یہ سوال ہوتا ہے اور اگر متعلقہ ہے تو کب ہوئی تھی اور وہ یونین کانسل کا کوئی سرٹیفیکیٹ ہے طلاق کا یا خولہ کا وہ لگانا پڑتا ہے اس میں تو اب یہ تاریخ پوچھ کر وضو لکھ کر ان کو کرنا چاہیے تھا بھول گیا ہوں گے بیچارے لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسرا نکاح بھی پڑھایا وہ کیوں پڑھایا تھا مفتی صحابہ ہاں تو یہ چیز بہت مشکوک ہو جاتی ہے پہلے ایک نکاح پڑھایا گیا پھر دوسرا نکاح پڑھایا گیا دوسرا نکاح پڑھایا گیا دوسرا نکاح پڑھایا کی کیا ضرورت ہے مفتی صحابہ مشکوک ہے مجھ سے آپ شریح مسئلہ پوچھتی جیے میں ذاتیات پر کسی کے بعد نہیں کرنا چاہتا لیکن سر جی اور آدمی اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک کہ وہ کنوکٹڈ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خلاف جرم ثابت نہیں ہو جاتا تو میں مفتی صحیح صاحب کے بارے میں بھی اس نے ظن رکھتا ہوں خاتون کے بارے میں بھی شعور کے بارے میں بھی لیکن ایک ہے نا زبان قلق کو نقار خدا سمجھے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں پریس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں نکاح ہو رہے ہیں بار بار نکاح ٹوٹ رہے ہیں اور پہلا نکاح ہو رہا ہے دوسرا نکاح ہو رہا ہے میڈیا ایک ہے یہ سالی چیزیں میڈیا میں بھی تو سر جی مخصوص چیزیں آنے دی جاری ہیں نا میڈیا بھی تو کنٹرول اور عدالتی بھی مشکوک ہیں تو یہ سارا پروسس ہی بہت ہی تکلیم دے کیونکہ دیکھیں صرف پچیس کروڑ عوام میں ایک عمران خانی تو نہیں ہے نا کہ جس کی لکا کو جس کی عبدت کو جس کی طلاق کو چیک کیا جائے کیا پچیس کروڑ کے عوام میں صرف عمران خانی ہے اچھا کیا سمیتے سر جی اب جو یہ فیصلہ آ گیا کیا عمران خان اور گشرا بی بی اب میہ بی بی نہیں رہے نہیں پھر یہ کہ وہ طلاق کے بعد اگر انہوں نے عدد دو نکاح کیے نا تو ہو سکتا ہے کہ پہلا نکاح صحیح نہیں تھا دوسرا نکاح صحیح مطلب دوسرا لحسنس ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن آج جو عدالت نکاح ہے کہ یہ عدالت یہ نکاح جو غیر شریعت تھا اور دونوں کو ساتھ 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 سزا سنای جاتی ہے اب وہ میہ بی بی ہیں شریعت کے لحاظ سے یا نہیں وہ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ تو میں میرے سامنے قوضات نہیں ہیں میرے سامنے بیانات نہیں ہیں اگر یعنی دوسرا نکاح عدد کے بعد ہوا تھا تو دوسرا نکاح تو غیر اٹھ ہو گئے اور نکاح اب سزا جو دی گئی ہے وہ اس بنیاد پر نہیں دی جاری یہ پہلا نکاح کیوں غلط کیا گیا تھا وہ ہے عدد میں نکاح کیوں کیا گیا تھا اس کی غالباً سزا دی گئی اچھے یہ جو اس کی سزائیں بھی ہیں یہ تازیری ہیں تازیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت میں یہ مہین سزا نہیں ہوتی یہ جج کا اختیار ہوتا ہے وہ کوڑوں کی سزا بھی دے سکتا ہے جرمانی کی سزا بھی دے سکتا ہے قید کی سزا بھی دے سکتا ہے تو ایک ہمارے ہم دو قسم کے قانون ہوتے ہیں ایک کو حدود کہتے ہیں ایک کو تازیر کہتے ہیں جو تازیری سزا ہے وہ جج کی قاضی کی ثواب دیدی سزا ہوتی ہے تو وہ جسمانی سزا بھی دے سکتا ہے مالی سزا بھی دے سکتا ہے قید کی سزا بھی دے سکتا ہے تو اس کا اختیار ہے اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا یہ جو بشرا بی بی کو ڈیالا جیل کی بجائے بنی گالا بھی دیا گیا کہیں اس لیے تو نہیں پہلی بھی دیا جو کہ ہمارے فیصلے سازوں کو فیصلے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ سنائے گی کہ کہیں عمران خان دوبارہ رجوع نہ کر لیں تو کیونکہ کل تو ہم یہ ساری چیزیں ہیں یعنی آج تو ہم دوہزار چوبیز میں بیٹھے ہیں دو چار سال کے بعد یہ ساری چیزیں کھل جائیں گے ہم ہاتھ پڑکا کھائیں گے ہو سکتا ہے آج جو ماتوب ہے کل وہ دوبارہ ہیرو بن جائے اور یہ ہمارے ہاں اس طرح کے ڈرامے بہت ہوتے ہیں تو لیکن یہ جتنے بھی بڑے تین فریق ہیں ہمارے پاس تین بڑی پارٹیاں ہیں میں ان میں سے کسی ایک کو کسی ایک پر ترجیح نہیں دیتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چکے بڑھتے ہیں اور ان میں کوئی بھی لیے مخلص نہیں جائے تو کبھی ایک کو بدنام کیا جاتا ہے کبھی دوسرے کو بدنام کیا جاتا ہے کبھی اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کوحمد سکو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے اصل میں تو ہمیں ضرورت ہے توبہ کی نیک لوگوں کی اور اسلام پسندوں کی جن کا معصی بیدا ہو اور کری اچھا ہو اچھے ان کو تو عوام منتخب ہی نہیں کرتی سکتا نہیں وہ منتخب کرنے کا سوال نہیں ہے عوام دیکھی میڈیا کی کبرج ان کو نہیں ملتی اور مغرب کی طرح سے واسع ہدایات ہوتی ہیں کہ ان کو گند بھی کو رہنے دو تین بڑی پارٹیوں کو ہی رہنے دو ان کو دینی جماعتوں کو مر آنے دو بات آفتا میڈیا کو بھی ہدایات ہوتی ہیں ان کو کبرج نہ دیں کہ جلسے کو کبرج نہ دیں تو سر جی یہ جو عمران خان کے نکال کے حوالے سے فیصلہ ہے کیا سمیتے اس سے ہماری ملکی معاشر کو فائدہ ہوگا سیاسی ملک میں سیاسی استقام آئے گا معاشر استقام آئے گا یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فیصلے تو سر اس طرح آئے ہیں ایک ہفتے میں تین فیصلے تین سزائیں آئیں ہیں مجموعی طور پر سر جی ایک ہفتے میں کتیس سال عمران خان کو سزا سنائی دی تو یہ دیکھئے یہ سارے فیصلے پہلے ان کے خلاف بھی ہوئے ہیں نوازلی کے اور ان کے لوگوں کے خلاف بھی تو وہ فیصلے بھی مشکوک تھے اور یہ فیصلے بھی سو فیصد مشکوک تھے اور اس سے عدالتوں کی ساکھ بہت متاثر ہوئی ہے لیکن میں امید یہ کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ کیسز میں اپیل میں جائیں گے اور نظر سانی کے لیے جائیں گے تو وہاں دادرسی ہونی چاہیے بلکہ صرف ہونی چاہیے امید کرتا ہوں لیکن معیشت پر اس کا دیکھئے معیشت کا تو معاملہ یہ ہے گستاقیم آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کل کی خبر سٹیٹ بینک کی پریس ریلیز یہ ہے کہ سٹیٹ بینک پاکستان نے بائیس اشاریہ صفر آٹھ فیصد پر اسلامی بینکوں کو قرض فرام کیا ہے بائیس فیصد سود پر اسلامی بینک جو ہے آپ کی یعنی میزان بینک اور برکہ بینک اور بینک علی اسلامی وغیرہ ان کو بائیس فیصد سود پر قرض فرام کیا تو سٹیٹ بینک تو کو تو یہی ہمارے عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھی ہے اب تو ہمارا سٹیٹ بینک ہمارا نہیں ہے سٹیٹ بینک کا گورنر بھی گورنمنٹ اپ پاکستان مقرر نہیں کرتی آئی ایم ایف مقرر کرتا ہے تو جو بھی ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی آئے وہ کوئی ریڈیکل فیصلے ایسے کرے کہ ہماری معیشت ہو جائے یعنی ہم تو پاکستان کے خیرکہ ہیں ہم تو اسلام کے خیرکہ ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں پاکستان کے لئے کہ دیکھئے سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہتا ہوں کہ مغرب کے بعد جو ہے بالکل بلاک آؤٹ ہونے چاہیے اور دکانیں مغرب کے بعد نہیں ہونی چاہیے فجر سے لے کے مغرب تک دکانیں کھلی ہونی چاہیے میں دیکھئے پچاس سال سے میں امریکہ کو اور برطانیہ کو دیکھ رہا ہوں میں ہر سال جاتا ہوں میں وہاں رہتا ہوں چھ بجے کے بعد سارا امریکہ بند ہو جاتا ہے صرف وہ سیون ایلیون کھلی ہوتی ہے یا فرائیڈے کے دن دیر تک نو بجے دکانیں کھلی ہوتی ہے عام دنوں پر چھ بجے امریکہ بند ہو جاتا ہے یورپ چھ بجے بند ہو جاتا ہے پاکستان پیٹرول ڈالر میں خرید کر سود پر ڈالر لے کر پیٹرول خرید کر اسے بجلی پیدا کرنا ہے تو یہ آپ کو غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے بجلی بچانی ہوگی اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کا جو فرق ہے اس کو کم کرنا پڑے گا سر جی حکمران طب کا جو ہے نا پاکستان صاحب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ نہ سکیں جو تو ادھر سے یہ پیسے لیتے ہیں آئیے میپ سے وہ سارے تو ان کے اپنی جیبوں میں چلے جاتے ہیں تو سود پر سود تو اس لیے بڑھتا ہے کہ چونکہ وہ صحیح جگہ پر لگتی نہیں ہے یہ جتنی سیاسی جماعتیں وہ اقتدار میں آتی ہیں کہ آئیے میپ سے پیسے لیں گے پھر وہ اپنی اولادوں پر لگا دیں گے تو یہ جو اگر وائز تو ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے اصل میں دیکھئے مغرب ہم کو عسکری طور پر امت مسلمہ کو شکر دے چکا ہے اقتصادی طور پر شکر دے چکا ہے تعلیمی میدان میں شکر دے چکا ہے اب ہم چونکہ خود بد انوان ہیں اور بد کردار ہیں ہم اس جال سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو دیکھئے پچھتر سال ہوگئے ہیں دیکھئے آپ کہ ہم اپنے سرکاری ملازمین کو تک پینشن ملتی ہے اس کو پینشن کے پیسے ملتے ہیں وہ بھی سود کے ساتھ ملتے ہیں ان کو ہم حلال پینشن بھی فراہم نہیں کر سکتے ہیں یہ کتنی افسوس کی بات اور دیکھئے انڈین ریزروز اس بات انڈین ریزروز رشیہ کے ریزروز سے زیادہ ہیں سکس ہنڈرڈ بلین ان کے ریزروز ہیں سکس ہنڈرڈ بلین ڈالرز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اچھا آپ کی اطلاع کیلئے یہ آئی ایم ایف میں انڈیا کا بھی حصہ ہے یعنی ہم جو سود دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو انڈیا کو دے رہے ہیں بنیہ کو بھی دے رہے ہیں اس میں امریکہ بھی ہے برطانیہ بھی ہے دوسرے ممالک بھی ہیں آئی ایم ایف میں آئی ایم ایف پارٹنرز میں سر دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے تو رباب اختیار کو بھی پتا ہے جب ان کو کوئی پرواہ نہیں تو ہم تو غلام بر غلام ہو گئے نا لیکن سنئے یہ جو ہمارا نئی نسل ہے ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کو یوں محسوس کرنا چاہیے کہ اینا فی زنف پاکستان کو اسلام کی طرف بھی آنے چاہیے اور یعنی دینی جماعتوں کو جو باکردار لوگ ہیں دیندار لوگوں میں ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے درست بات ہے بہت شکریہ مولانا خلیل ورحمان چشتی صاحب آپ لے وقت دیا ناظرین آپ نے مولانا صاحب کی باتیں سنیں اور عمران خان کا اور بشرا بی بی کا نکاہ جو ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے پہلے والا نکاہ ان بیلڈ قرار دے دیا گیا کہ ایر محصر قرار دے دیا گیا تو دوسرے والے پہ عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی جاری رہ سکتی ہے تو انشاءاللہ ایسا کوئی اور مسئلہ ہوئے اور مولانا خلیل ورحمان چشتی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ